قرآن فی قلبي دومًاه یغمُرني من فیضِ ضیاء آیات المولآ تدفعنی تدفعنی نحوالولیاء بسماللہ الرحمن الرحیم قرآنِ مجید میں اکثر صورتیں جو ہیں ان کے نام ان کے عنوان نہیں ہیں into few اور میں سے ایک صورت جہب و صورت القیامہ ہے اس میں اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن و لا اور نہیں اقسم بن نفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی اب یہ ملامت کرنے والا نفس جہاں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مادی کائنات بنائی ہے اس کے مادی قانون بڑے اٹل ہیں آگ جلاتی ہے حصورت جلائے گی اور اگر آپ ناقص کھانا کھائیں گے تو آدھی رات کو الہی ڈی سپتال جائیں گے اس میں کوئی ایک سکھیں نہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ جھوٹ بولیں تو زبان پہ کوئی چھالہ نہیں پڑتا کسی دوسرے کا مال ہڈپ کر جائیں تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا یہ چیز کیا ہے اپیرنٹلی انسان کو جری کر دیتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن باہر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اندر سے کوئی چیز انسان کو کاٹ رہی رہتی ہے you are wrong زیادتی کیا تمہیں غلط کیا تمہیں اب وہ کیا چیز ہے وہی جو میں نے کہا نا انسان کے اندر جو سوفٹ ویر ہے اس کی اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو ایک جج انسان کے اندر بنا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جو اسے بتاتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے go this way اور یہ غلط ہے don't go this way اس کا نام ہے ضمیر ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں انگریزی میں ایک ہے conscience ایک ہے conscience یہ conscience جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو انسان کے اندر کوئی چیز جو ہے انسان کو برائی سے روکتی اور برائی کرنے پر ملامت کرتی ہے اس کو یعنی بہت بڑی دلیل کرا دیا گیا ہے مذہب کی یعنی جو atheist mind کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تمام دلائل کو رد کرتا چرے جاتے ہیں مثلا جو علامہ اقبال نے اپنی lecture کے بلکل آغاز میں کا lecture کے آغاز کی پرونٹی introduction کا جو introduction جملہ بڑا دو پردست ہے existence of God cannot be proved but teleological cosmological and ontological arguments اب ان کے ترجمے بھی نہیں آتے مجھے لیکن موٹی سی بزاد کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جی ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہر چیز کی کوئی reason ہے teleological arguments مطلب ہے کہ ہر چیز کے لئے کوئی reason بتانا تو اس کائنات کے لئے اس کے پیچھے جو cause ہے first cause وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اگر آپ یہ اصول مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کی reason ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے اور پھر اس کی بھی reason آپ کو نکالنی پڑے گی گویا ملوم ہوا کہ یہ reason جب بھی ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ logic سے ثابت نہیں ہوتا علامہ اقبال نے تو وہاں پر پھر سورہ آل امنان کی جو آخر کو کی آیات ہیں انہ فی خلق سماوات والاردی وقتلاف اللہ اللہ ونہات کہ نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے کہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور وہ کیا دیکھنا ہے اس میں وہ سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورد کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو تم تخلقوں نہ ہو کیا تم اس کو بناتے ہو یعنی جو مرد کا نطفہ ہے بھائی ایکشیڈنٹلی عورت پیدا ہو گئی یعنی ایک مرد ایک طرف عورت دوسرے ایک طرف لیکن اس نطفے کو پروسس کرنے کے لیے عورت کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا ایکپٹ کیا اس کے لیے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پوچھے کوئی یہ ایتھرس سے یا ملہد سے کہ عورت کی یوٹرس بھائی ایکشیڈنٹ اووم پروڈیوز کرنے کی وہ ایکشیڈنٹلی ہو گئی اور یہ سپرم اور اووم جو ہیں یہ بھائی ایکشیڈنٹ جا کے مل جاتے ہیں اور بھائی ایکشیڈنٹ جو ہے وہ یوٹرس کی اندر جا کر وہ ایمبیڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے جسم کے پورے ہارمون جو ہیں وہ سارے کے سارے نن اف دن کیم بھی ایکشیڈنٹ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس کو کسی قدرت والے نے بنایا ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی مومنٹ بداؤٹ اپ پرسن بہائنڈ ہوگی وہ کبھی آرڈرلی مومنٹ نہیں ہو سکتی علامہ اکمال نے تو وہ آرگومنٹ دیا ہے تو پیشلی صدی کا ایک مشہور فلسفی ہے یورپ کا کانٹ تو اس نے کتاب لکھی کہ کریٹیک آف پیور ریزن اس نے یہ سارے دلائل اس نے دیا کہ یہ جو عیسائی پادریوں نے دلائل دیا ہوئے ہیں یہ سب بیکار دلائل ہیں خدا کا وجود ثابت نہیں ہو تو اس پر فتوے لگے یعنی عیسائی پادریوں کی طرف سے یورپ کی اندر اس پر ایک اور کتاب لکھی جیسے علامہ اکمال نے شکوہ لکھی تو فتوے لگے جواب شکوہ لکھی تو سارے فتوے ختم ہوئے تو اس نے دوسری کتاب لکھی پریکٹیکل ریزن پریکٹیکل ریزن میں وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وجود یہ ہے وہ لوجیکل آرگومنٹ سے ثابت نہیں ہوتا but two things can't be denied two وہ کہہ ہیں starry heaven above and moral law within کہ یہ جو کاسموس ہے ستاروں بھری اور اس کا مقصد کیا نظر آتا ہے انسان اس کا سورج بھی انسان کی لائف سیکل کو بنا رہا ہے اس کا چاند بھی اس کی ہوایں بھی اس کی بارشیں بھی اس کا دن و رات کا نظام بھی پھر انسان کے کھانے کے لیے یہ جو پودے اگرے ہیں پھل اگرے ہیں اور ان کا فوکس اگر انسان ہے تو پھر انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے انسان اپنے اندر جا کے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک software ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ وہ بیکار نہیں ہے اخلاقی تعلیمات کے طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر اگر وہ غیر اخلاقی حرکت کرے تو اسے اندر سے ڈانٹا ہے اسے کوستا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دلیل دے رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے لہذا مذہب کا ثبوت جو ہے وہ مان گیا تو لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اور نہیں اقسم بن نفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان کیا سمجھتا ہے کہ ان اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بھلا کیوں نہیں قادرین علا نصویہ بنانا ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کریں ہاتھ کے پورے جو ہیں یعنی انسان کے جسم میں کچھ اورگنز کہلاتے ہیں وائٹل اورگنز دل دماغ گردے جگر پھیپڑے یہ کیا ہیں یہ وائٹل اورگنز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے جبکہ انسان کا ہاتھ کٹ جائے ٹانگ کٹ جائے دونوں ٹانگیں کٹ جائے دونوں بازوں کٹ جائے پھر بھی انسان زندہ رہا ہے اب یعنی ہاتھ کا بھی جو ایکسٹریم ہے وہ کیا ہے یہ ٹپس اور ان ٹپس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کسی ریبر سٹیمپ سے نہیں بنی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایڈنٹیٹی رکھی ہوئی ہے آپ خود ابھی دیکھیں روشنی میں اپنے دونوں انگوٹھوں کو آپ کے اپنے دونوں انگوٹھوں جائے ہیں ان کے پرنٹس بھی ایڈنٹیکل نہیں ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہاتھ کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا لیں درست کر لیں بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَ عَمَامًا اصل میں یہ جو زیادہ ٹانٹان کر رہا ہے یہ اس لیے نہیں کس کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا یہ اس لیے کر رہا ہے کہ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَ عَمَامًا حسان اپنے آگے برائی ہی بھیجنا چاہتا ہے اس کے موں کو جو حرام لگ گیا ہے وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر اوپر سے پوچھتا ہے یَسْعَلُ أَيْعَنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اور پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن فَإِذَا بَرِقَ الْبَسَرَ تو جب آنکھیں چُدھیا جائیں گی وَخَصَفَ الْقَمَرِ چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمْعِ الشمس وَالْقَمَرِ اور چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے يَخُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَا الْمَفَارِ اس سورت کے بڑا خوبصورت لفظ جو ہے وہ الانسان ہے اس کو ٹریلز کرتے چلے جائیں یعنی تیسری آیت میں آیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کیا ہم اس کے ہڈیوں کو دوس نہیں کریں گے پانچویں آیت میں بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ انسان چاہتا ہے کہ برائی کرے اور اب یہاں دنیا میں تو یہ کہہ رہا ہے لیکن جب قیامت کا دن دیکھے گا تو یہی انسان کہے گا اَيْنَا الْمَفَارِ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کَلَّا لَا وَذَرْ نہیں کوئی جائے فرار نہیں ہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے الَا رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مُسْتَقَرْ آج تیرے ربھی کے حدود ٹھہرنا ہوگا يُنَبَّهُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَا وَأَخَرْ بھیجا تھا کیا پیچھے رکھا تھا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا لیکن انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے کہہ جو مرضی رہا ہو لیکن اندر سے اسے سب چانن ہوتا ہے وَلَوْ أَلْقَ مَا عَذِيرًا خَا کِتنے ہی بہانے بنا لے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں خبر دیتے تھکنی رہے لیکن لوگ مان کر نہیں دے رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں دلی دل میں کہ شاید میں بات واضح نہیں کر سکا اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دے اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی سے بشک ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا فَعِذَا قَرْعَنَاهُ تو جب ہم اس کو پڑھیں فَتْتَعْبِ قُرْعَنَاهُ تو اس کے پڑھنے کی پیار بھی کرو یہ حضور جبرائیل کا پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَاهُ پھر ہمارے ہی ذمہ اس کی وضاحت ہے تو منکرین حدیث یہ سمجھتے ہیں اور یہ یاد رکھے گا منکرین حدیث کوئی ان کا اپنا ٹائٹل نہیں ہے کسی کی ماتہ پر نہیں لکھا ہوگا منکرین حدیث ہے لیکن منکرین حدیث وہ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے الرجک ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے جو ہے ورثی و ورثی و فو بیڈیونس تھے لیکن بعد والوں کے لیے آپ کا کام جو صرف قرآن مجید ڈیلیور کرنا ہے یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمہ ہے قرآن مجید کی بزاعت بھی اور وہ بزاعت جو ہے وہ صیرت میں اور احادیث کے اندر آپ کو ملے گی نہیں اصل میں تم دنیا سے محبت کرتے ہو و تاظرون لالاخرہ آخرت کو پسے پش ڈالتے ہو و جو ہوں یوم ایزن ناظرہ اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے و وجوہ یوم ایزن باسرہ اور بہت سے چہرے اس روز اداس ہوں گے مرجھائے ہوئے ہوں گے تاظنو ایو فعلہ بہا فاقرہ اور سمجھ رہے ہوں گے گمان کریں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا برتاو کیا جائے گا کلہ ہرگز نہیں اذا بلغت تراپیہ جب پہنچ جائے گی انسان کی جان حسنی میں وقیلا من راک وقیلا من راک اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھوکنے والا یعنی بڑے بڑے ریشنسٹ جائے ہیں وہ بھی جب نہ اگے نہ پچھے نہ آر نہ پار منتے کرتے ہیں یار کوئی تھوک شک مارنہ دم کرنے لے لہو میں کسی پاتے تا لگا بہت تکلیف عمل ہے کہ انسان کی جان نہ نکل رہی ہو تو کہا جائے گا من راک ہے کوئی جھاڑنے پھوکنے والا وَزُنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ جان لے گا مرنے والا شخص کہ اب جدائی کا وقت آ گیا وَلْتَفَّتِ سَاقُ بِسَّاقُ اور یہ سقرات الموت کا نقشہ ہے ایک پندلی دوسری پندلی سے لپٹ جائے گی اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِلِ الْمَسَاقُ اُس روز تیرے ربی کے حضور ہانکا جانا ہوگا کوئی جاہے یا نہ چاہے فَلَا فَقْدَقَ وَلَا سَلَّا پس نہ تو اس نے نماز پڑھی اور نہ نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دیا اور مو موڑا سُمَّ ذَحَبَ إِلَا أَحْلِهِ اَتَمَتَّا پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتے ہو گیا کہ میں بڑا کمال کر کے آیا یہ کیا ہے ایک مخصوص کردار ہے کہ وہ باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر گھر جاتا ہے ہستا ہوا اور کہتا جی آج میں ایک کرتا آج میں نے اس کے ساتھ ایسا کی آج میں نے محمد کے ساتھ ایسا کی اب اس پر ڈانٹ آ رہی ہے اَوْلَا لَقَفْا أَوْلَا سُمَّ اَوْلَا لَقَفْا أَوْلَا اب اولا کی لفظی معنی ہے مور اپروپیئٹ لیکن محاورے کے اندر جو ہے یہ مور اپروپیئٹ کے معنی نہیں ہے اس کے یہ فِٹِمُو کا مفہوم ہے کہ اَوْلَا لَقَفْا أَوْلَا فِٹِمُو تیرے سُمَّ اَوْلَا لَقَفْا أَوْلَا دُرْفِٹِمُو تیرے اَيَاسَبُ الْإِنسَانُ وَا يُتْرَقَ سُدَا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کیوں یوں چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کی بون نہ تھا جو ٹپکائی گئی پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا پھر سمارا پھر اسی ایک ہی بون سے اللہ تعالیٰ نے دو بنائے مرد بھی اور عورت بھی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ دلیل ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مرد اور عورت میں فرق صرف ایک آد عوض و داڑی موچ کا تھا لیکن جو جو مارا علم آگے پڑھ رہا ہے تو حیران کن حد تک ہم یہ بات پہچانتے چلے جا رہے ہیں کہ مرد اور عورت ایڈنٹیکل نہیں ہیں لیکن دونوں کا عورجن ایک ہے یعنی آپ مختلف جو پروڈکٹ بنانے والی فیکٹریز ہیں آپ ان کا دورہ کیجئے یعنی ہر پروڈکٹ جو ہے اس کا راو میٹریل مختلف ہوگا اس کی میشنری مختلف ہوگی لیکن یہ راو میٹریل بھی سیم ہے اور جو میشنری ہے ریڈیوز کرنے والی عورت وہ بھی سیم ہے تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا وہ اللہ جسی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرسکے مردوں کو زندہ کرسکیں بلائین اللہ علا کل شاید قدیر ایلی آمد این اللہ محمد رسول اللہ ایلی آمد این اللہ ایلی آمد این اللہ موسیقی